جی اسلام علیکم دوستو آج کی میری ویڈیو اس شارٹ کلر کے اوپر ہے کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے اور اس کو ڈیچ رسیور کو رپیر کرنے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک رسیور آتا ہے جس کے اگر آپ پانچ والٹوں پہ میٹر کی پراب رکھیں بیپ سانڈ پہ رکھیں تو فول شارٹج بھول لے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میں کون سا کپیسٹر کون سی چیز شارٹ ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں شارٹ کلر کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں شارٹ کلر کی ایک مائنس ہوتا ہے ایک پلس ہوتا ہے چار والٹ سے بنا ہوتا ہے مختلف بیٹریز لے کے جو بھی پرانی ہوتی ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے یہ پلس اور مائنس دو پوائنٹ یعنی تین اچھریا ساتھ والٹ بنتے ہیں تو ایک ہم نے گرانڈ پہ لگا دے نہیں ہوتی ہے جو مائنس ہوتی ہے پلس والی ہم نے پانچ والٹ یہاں پہ شارٹ بتا رہا ہوتا ہے تو ہم نے وہ والا پوائنٹ وہاں لگانا ہوتا ہے پلس والا پوائنٹ لگانے سے جو بھی اس کے اندر کپیسٹر خراب ہوتا ہے وہ فوراں ڈی ویلی ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ آپ کی آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے کیونکہ اس سے دھوان نکلتا ہے اگر دھوان نہ بھی نکلے لیکن وہ ڈی ویلی ہو جاتا ہے جسے اس کی شارٹج نکل جاتی ہے اگر یہی کام آپ کسی چارجر وغیرہ سے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے والٹ ڈراب ہو جائیں گے اس سے آپ یہ کام نہیں کر سکیں اس کے لئے شارٹ کلر گائی استعمال اگر آپ کے پاس پرانی بیٹری بغیرہ پڑی ہیں تو آپ یہ شارٹ کلر آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو شارٹ کلر بنانے کے لئے بیٹری سپرانی نہیں ملتی تو یہ مارکیٹ سے مل بھی جاتا ہے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے آپ نیٹ پہ سرچ کریں شارٹ کلر لکھ کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ موبیل میں استعمال ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو نو لائک کر دینا دیکھ سونا جائے کمیٹس کر کے اپنی رائے دائزار ضرور کرنا